پروپٹی گروکول چینل میں آپ کا بہت سواگت راجوان سنگھ محلی دوستو میں آج کا جو ٹوپک ہے نیو روڈز اوور بریج اینڈ انڈر پاس کئی بار ہم نے نکلتے دیکھے ہیں اور وہ پروپٹی ریٹس کو پربھاویت کرتے ہیں اس کے بارے میں یدی آپ پروپٹی خریدنے جا رہے ہو تو اس کے بارے میں آپ کو گیان لینا بہت ضروری ہے جان لینا بہت ضروری ہے کہ روڈ کس طرف نکل لی ہے کئی بار روڈ بائی پاس پر نکال دیتے ہیں اور جو پہلے والے جو مارکٹ وغیرہ ہوتی ہیں یا ریزنچل پلوٹ ہوتے ہیں وہ ان کو اپروچ تھوڑی دور سے چلی جاتی ہے تو ان کے طرف لوگوں کا دھیان تھوڑا کم چلا جاتا ہے تو وہ کم جانے کی وجہ ہے ریٹ ان کے ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم پروپٹی لینی ہیں کہ روڈ کوئی نئی روڈ ادھر آ رہی ہے آ رہی ہے تو کہاں پر نکلے گی یدی کوئی اوور بریج نکلنے والا ہے تو وہ کہاں سے نکلے گا یدی کوئی انڈر پاس دے دیتے ہیں جیسے ریلوی لین کے نیچے انڈر پاس دے دیا وہ کہاں سے نکلے گا ان باتوں کا دھیان رکھنا ابھی پٹیالہ سے سرہاندھ ہوتے ہوئے ایک روڈ محالی کو آ رہی ہے اور ایک جو پہلے والی روڈ ہے جو لانڈرہ سے چونی بڈالی کو ہو کے سراندھ جاتی ہے دو سرکیں ایکزیسٹنس میں ہیں ایک پہلے والی ایک ابھی جو نئی بن رہی ہے جو پرانی سرک کے اوپر تو پروپٹی کی سیل پرچیز پہلے سے ہوتی ہے لیکن اب جب نئی سرک وہ بنے گی تو کیا پرانی سرک کے ریٹ کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا بڑھیں گے تو اس کے بارے میں ہم نے چرچہ جرور کرنی چاہیے جو بھی پروپٹی کے ایکسپائٹ آپ کے ایریے میں ہیں جہاں بھی آپ کو پروپٹی کے جو لوگ کام کر رہے ہیں آل لیڈی لمبے سمجھے کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بات جرور کر لینی ہے یدی آپ محالی سے لے گے سرہندھ تک کوئی پروپٹی لینا چاہتے ہیں سو پہلے میں نے پانی پت کا جو پل کے اوپر بنیا تھا جو نیچے والی مارکٹ ہے اس کے ریٹوں میں بہت فرق پڑا پہلے جیرک پر دو جار سات میں جیرک پر میں اوور بریج نکل گیا اور اوور بریج کے بعد اس پروپٹی کے ریٹ کافی ڈاؤن آئے تھے ابھی محالی ائرپورٹ سے جو روڈ نکل رہی ہے قرالی تک جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے ریٹ کافی تیج ہو گئی ہے میرا جو ڈرائیور ہے وہاں وہی سے آتا ہے اسی کے بیچ میں سے وہ روڈ نکلی ہے جب وہ روڈ نکلنے والی تھی اس سے پہلے پینتیس لاکھر پہ اکڑ کا ریٹ تھا تو ابھی اور اوور نکلنے کے بعد تقریبا تقریبا وہاں دو کروڑ پہ اکڑ کو ریٹ ٹچ کر گیا ہے ایک سال ڈیڑھ سال کے بیچ میں سو یہ اس طریقے کی جو پروپوزلیں نہیں بنتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بنتی ہیں کوئی اور بھی کوئی نوٹیفیکیشن آتی ہے ان کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور یدی آپ ان کا دھیان رکھو گے تب ہی آپ پروپٹی کی جو سیلیکشن ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کر پاؤ گے جو سیلیکشن آف رائٹ پروپٹی یہ سب سے بڑا کی پوائنٹ ہے پروپٹی میں انویسٹ کرنے کا اور پروپٹی میں جیادہ سے جیادہ لاپ کمانے کا سو دوستو آپ نے جہاں رکھنا ہے کہ نئی سرکے کہاں سے نکلنی ہے کوئی اوبر بری جا رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے کوئی انڈر پاس نکل گیا جیسے آپ پٹیارہ سے تو راستے میں مادو پر ایک راستہ سرہند کے پاس مادو پر جگہ آتی ہے اور مادو پر کے ساتھ سے انڈر پاس نکل گیا پہلے وہ بہت دور سے گھوم کے آنا پڑتا تھا لیکن اب وہ روڈ پہلے سے بنی ہوئی تھی اب انڈر پاس نکل گیا وہاں پر پروپٹی کی ڈیمانڈ آ سکتی ہے جیدی آپ کو وہاں سستی پروپٹی ملے تو سستی پروپٹی لے سکتے ہو کیونکہ سارا پٹیالے والا بٹھنڈے والا ٹریفک ہے جو سارا اس طرف ڈیوائٹ ہونے بھونے چھوٹی چھوٹی باتوں کا اپنے دھیان رکھنے یدی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کا جو بولیوم پروپٹ ہے ایسے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے آگے سی آگے نکل جاتا ہے تو آپ نے دھیان رکھنے مطلب learn before you go to earn سیکھنے ملوک کوئی کام کرنے سے پہلے سیکھنا کیوں جروری ہے اس بات کو لے کے میں کافی سیریس رہتا ہوں اور میری کتاب پروپٹی کاروبار سے خوشحالی میں چودہ پیج کا ایک چپٹر دیا ہوا ہے learn before you go to earn سو مطلب جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کے بارے میں جانکاری لینی آپ کے لیے انیواریا ہے نہیں تو کئی بار پھر ہم کئی بار ایسے کسی بندے کے دھکے چڑھ جاتے ہیں کسی بندے کے پاپ آج جاتے ہیں جس کو خود بھی نالج نہیں ہوتی اور وہ آپ کو پروپٹی لے دیتا ہے تو وہ پروپٹی ہمارے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے سو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کا ٹاپک آپ کو بہت اچھی طریقے سے پسند آیا ہوگا کیونکہ اس میں آپ کا ڈیریکٹ طور پر پیسہ جڑا ہوئے پروپٹ جڑا ہوئے اور پیسے والی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں جہاں سے ہمیں پروپٹ آ سکتا ہے بڑی آ سکتا ہے وہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں یہ ویڈیو بھی اچھی لگتا ہے لائک اور شیئر کرنا اس کے اوپر کمنٹ کرنا اور جہاں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنے کی گھنٹی والا بٹن دبا دو بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا Thank you very much